ناظرین نیوز ایلٹ کے ساتھ ابھی سرائی علمگیر میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ایم این اے چوگری لیاز اور مرکزی جوانٹ سیکٹری پی ٹی آئی بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے دیکھئے آج لانگ مارچ کا پڑاؤ ہمارے سرائی علمگیر میں ہے اور سرائی علمگیر میں تشریف لا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ہمارے وائس جیئرمین اور یاسمیر راشد صاحب ہیں اور حماد عذر ہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے جیلوں والے قائد بھی تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ ہم ان کا خوبصورتی سے استقبال کریں گے اور خان صاحب کی جو تقریر ہے وہ لائیو سرائی علمگیر شہر میں سینٹر کے اندر سکرینیں لگ چکی ہیں اور وہاں انشاءاللہ آج شام کو وہ خطاب کریں گے حکومت کی طرف سے کیا ریسپانس ابھی تک ملا ہے کیا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ راولپنڈی تک پہنچ بائے گا یا اس سے پہلے کوئی مزاگرات کی ایک میٹی بنی ہے کوئی ایسے مزاکرات چاہ رہے ہیں میں دو سمیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ حکومت کو شرم آ جائے اور عوام کا احساس کریں جبکہ پچھلا ریکارڈ چند مہینوں کا بتا رہا ہے کہ خان صاحب نو سیٹوں پر الیکشن لڑتے ہیں آٹھ سیٹیں جیت جاتے ہیں تو اس کو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے اور فورا الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے کیا سمیتے ہیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مزاکرات نہ ہوئے مطالبات نہ مانے گے تو کیا لائے عمل ہوگا کیا تک کی طرف سے کوئی ایسا پیغام آیا جی بلکل اگر خان صاحب نے جب ہمیں بلانا ہے راول پینڈی میں ہے تو لازمی بات ہے ہم نے اسلامباد کی طرف موو کرنا ہے اور انشاءاللہ اس گورنمنٹ کو مجبور کر دینا ہے کہ وہ الیکشن کا اعلان کریں ہم نے اسلامباد کی طرف سے کوئی مجبور کر دینا ہے